عام انتخابات کے نتائج کے حوالے سے ایک ہی نام لوگوں کی زبان پر ہے زندہ دلانے لاہور کی زبان پر وہ ہے لاہور نیوز اور حقیقی ترجمانی کی ہے اور ذابطہ اخلاق پر پورا اترتے ہوئے انتہائی ذمہ دارانہ صحافت کا لمبردار لاہور نیوز آپ تک لمحہ بلمحہ پل پل بدلتی صورتحال اور پل پل بدلتے نتائج آپ تک پہنچا رہا ہے فارم فورٹی فائیو کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ اس وقت جو اینے ایک سو چوبیس کی پوزیشن ہے وہ کافی مستحکم نظر آ رہی ہے شاہد کھاکہ نباسی کی اور وہاں پر لوگ بھنگڑے ڈالنا شروع ہو گئے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ شیر کے پتے کے ساتھ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں شیر آیا شیر آیا کہ نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں اور شاہد کھاکہ نباسی کافی مارچن کے ساتھ غلام مہی الدین دیوان سے آگے نظر آ رہے ہیں جی ہاں آپ کو یہاں پر غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سب سے پہلے لاہور نیوز غیر حتمی نتیجہ دے رہا ہے اینے ایک سو چوبیس کا جہاں سے شاہد کھاکہ نباسی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب قرار پائیں ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ سے شیر کر رہے ہیں پہلا نتیجہ سب سے پہلے مستند نتیجہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اینے ایک سو چوبیس میں شاہد کھاکہ نباسی پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کافی بڑے مارچن کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں تفصیلات جان لیتے ہیں اپنی نمائندے محمد اشفاق سے محمد اشفاق تازہ ترین صورتحال کامیابی کی شیئر کیجئے گا ناظرین کے ساتھ جب لیکل عام انتہابات کی طرح مسلم لیگ نون نے زمنی لیکشن میں بھی حلکہ اینے ایک سو چوبیس کی نشیست اپنے نام کر لی ہے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار شاہد حکان عباسی مکمل طور پر جو نتیجہ سامنے آیا ہے غیر حتمی غیر صدقاری اس کے مطابق شاہد حکان عباسی حلکہ اینے ایک سو چوبیس سے کامیاب قرار پائے ہیں اور تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں مہیو دن دیوان وہ بنتالیس ہزار ووٹوں سے ان کو شکست ہوئی ہے یہ غیر حتمی غیر صدقاری نتیجہ ہے لاہور نیوز اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے سب سے پہلے مصطلب نتیجہ اپنے ناظرین کو پہنچا رہا ہے اور حلکہ اینے ایک سو چوبیس کے مجموعی طور پر چار سو پندرہ پالنگ سٹیشن ہے جو اور ان تمام پالنگ سٹیشن کے غیر حتمی غیر صدقاری نتائے جانے کے بعد مسلم نقنون کے امیدوار شاہید اکان عباسی باری مارجن سے اس حلکے سے کامیاب قرار پائے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ گریش کے انصاف کے امیدوار غلام حیو دن دیوان کو پنتالیس ہزار سے زائد ووٹوں سے اس حلکے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور یوں زمنی لکشن میں مسلم نقنون نے اپنی پہلی کامیابی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ابھی تین حلکوں کے نتائج جانا ابھی باقی ہیں لیکن حلکہ این نے ایک ساتھ سویس کے غیر حتمی غیر صدقاری مکمل نتیجہ صرف لاہور نیوز پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم نقنون کے امیدوار شاہید اکان عباسی باری مارجن سے اس حلکے میں کامیاب قرار پائے ہیں اور مجموعی طور پر تقریباً پنتالیس ہزار ووٹوں سے تحریک انصاف کے امیدوار کو شکست ہوئی ہے عام انتہابات میں بھی یہاں سے حمزہ شہباز جو کہ مسلم نقنون کے امیدوار سے وہ بھی محمد اسفاق یہاں پر یہ بتائی گا کہ شاہد خاکان عباسی کی کامیابی کے حوالے سے تو ہم پہلے بھی دکھا چکا ہے لاہور نیوز کہ وہاں پر کارکنان خوشیاں منا رہے ہیں تو اس وقت کیا مناظر ہیں وہاں پر کیمپس میں چوکوں میں چراہوں میں کیا صورتحال ہے کارکنان ابھی بھی نارے وازی کر رہے ہیں حلقہ این اے ایک سو چوبیس میں مسلم نقنون کے کیمپوں میں جشن جیسا سما ہے دول کی تھاپ پر بنگلے ڈالے جا رہے ہیں اور کارکنوں کی بڑی طرح یہاں پر موجود ہے شاہد خاکان عباسی بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس حلقے سے مسلم نقنون دوسری مرتبہ باری مارجن سے سب سے زیادہ جو مارجن ہے لاہور میں اس حلقے سے مسلم نقنون نے حاصل کیا تھا اور اب اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے شاہد خاکان عباسی بھی اس حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں اور اس کامیابی پر مسلم نقنون کے کارکن یہاں پر جشن منا رہے ہیں دول کی تھاپ پر بنگلے ڈالے جا رہے ہیں جبکہ مٹھائیاں بھی تکشین کی جا رہی ہیں اور جبکہ تحریک انصاف کے کیمپوں میں سوک جیسا سما ہے باس کیمپ ویسے ہی حالی ہو چکے ہیں اور غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ صرف لاہور میوز پر اب دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم نقنون کے امیدوار شاہد خاکان عباسی حلقہ اہل نے ایک ست چوبی سے باری مارجن سے کامیاب قرار پائے ہیں جی آپ کو ناظرین آگاہ کریں کہ شاہد خاکان عباسی تقریباً پنتالیس ہزار سے زائد گوٹوں سے کامیاب قرار پائی ہیں لاہور نیوز کی ٹیلیوین سکرین پر آپ نے سب سے پہلا نتیجہ سنا اور دیکھا کہ کس طرح سے کارکنان بھی خوشیہ منا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈ خصوصاً انہوں نے شروع سے پہلے پولنگ سٹیشن سے لی اس کے بعد اس لیڈ میں اضافہ ہوتا گیا بڑا مارجن تھا شاہد خاکان عباسی کے پاس اور کامیاب امیدوار قرار پائے ہیں این اے ایک سو چوبی سے شاہد خاکان عباسی سابق وزریعظم یہاں سے پاکستان مسلم لیڈ نون کے امیدوار تھے اور انہوں نے غلام مہیددین دیوان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے ان کو پنتالیس ہزار سے زائد ووٹوں سے شکست دے کر ایک بار پھر نیشنل اسمبلی میں اپنی جگہ بنا لی ہے